بسم اللہ الرحمن الرحیم محضرم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ تمام حضرات خیلت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے سلامت رکھے اپنی حبز و امان میں رکھے امین ایک برتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گر سے باہر نکلے یہ معلوم کرنے کے لئے کہ میں اپنے لوگوں کو دیکھوں کہ میرے لوگ کس حال میں ہیں کس حالت میں ہیں کیا کر رہے ہیں کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں چنانچہ آپ ایک جنگل میں گئے آپ نے دیکھا کہ ایک چرواحہ بکریاں چرا رہا تھا یہ چرواحہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پہچانتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ آپ مجھے بکری کا تھوڑا سا دودھ دو کے دے دیں تاکہ میں اس کو پیلوں تو اس چرواحے نے بہت خوبصورت جواب دیا کہا کہ اس بکری کا مالک تو مدینے میں ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر میں آپ کو کیسے اس کا دودھ پلا سکتا ہوں لہٰذا میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے آزمانے کے لئے کہا کہ آپ یہ کام کریں میں آپ کو پیسے دیتا ہوں آپ مجھے یہ بکری فروخت کر دیں اور میں اس بکری کا دودھ پیلوں گا اور اس کے مالک سے آپ کہہ دینا کہ اس کو بیڑیا وغیرہ کھا گیا تو اس چرواحے نے بہت خوبصورت جواب دیا کہا کہ اگر میں اس کے مالک کو کہوں گا کہ آپ کی بکری کو بیڑیا کھا گیا لیکن جو اوپر اللہ بیٹھا ہے جو کہ سب کچھ دیکھ رہا ہے میں اس کو کیا جواب دوں گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے لوگ کتنے اماندار ہیں موسیقی